اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیر یہ سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں اور آج جہاں ہم ناشتہ کر رہے ہیں اور جیسے کہ بچے آج بارشوں کی وجہ سے بچوں کا سکول کی چھٹی دی ہے تو خالی ان کو کیا پورے سیند میں جو ہے چھٹی ملی آج سکولوں کو کیونکہ کافی بارشیں ہو رہی ہیں آپ کو پتہ ہے جیسے کہ کراچی میں کب سے تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو چکا ہے تو بارشیں جو ہے وہ خ ہوب تو نکل نہیں ہے کبھی نکلتی ہے تو تھوڑی دیر نکلتی ہے اس کے بعد بارش شروع ہو جاتی ہے تو چاہے ہلکی ہو یا تیز ہو بارش ہوتی ضرور ہے ڈیلی اور رات کو تو ڈیلی بارش رات کو ہوتی ہے ہم تو سو جاتے اتنا بتا نہیں چاہتا لیکن بہت زیادہ ہوتی ہے اور اب یہ بچے جو ہم ناشتہ کرنے لگیں آج کافی خوش ہیں کہ ان کو چھٹی مل گی اسکول کے احمد نیچے بیٹھو سہی سے سہی سے بیٹھو اور سب کا اپنی اپنی پسند کا ناشتہ ہے کوئی پراتہ کھائے گا کوئی انڈا کھائے گا کوئی بیٹھ کھائے گا تو یہ ناشتہ ہوتا ہے ان کا ساروں کے یہ نہیں کہ ایک ہی ناشتہ میں بناو میرے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے انہوں نے سب نے اپنی پسند کا ناشتہ بنوانا ہوتا ہے نہیں تو کہتے ہیں ہم نے ناشتہ ہی نہیں کرنا تو بچوں کو پتہ ہے آپ کے بچوں کی تذبید ہوتی ہے اور ان کے بابا جو ہیں وہ صبح ہی ناشتہ کر کے چلے گئے تھے آفسس کیلکہ ان کی روٹین ہوتی ہے صبح اس سے سات بجے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ن ناشتہ واشتہ کر لیں اور موسم تو کافی اچھا ہے آج تو مجھے اسے لگ رہا ہے پنکھے کے نیچے بھی ٹھنڈ سی لگ دی ہے کیونکہ بارش جو ہے مسلسل ہو رہی تھی راہ سے اور بار جو ہے بس کیا بتاؤں کو یہ آپ کا حال نہیں ہے کیچڑی کیچڑ ہوا بار بارش کی وجہ سے تو میں تو کہتے ہیں اللہ بس ہو جانا ہے یہ بارش کو کیونکہ بارش کی وجہ سے کافی جو زندگی ہے دھرم برم ہو جاتی ہے کافی کام جو ہے وہ باقی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے خوشی تو بہت زیادہ ہ ایسا ہو نا کہ تیز بارش ہو صبح اور اس کے بعد بس بند ہو جائے اور بس ختم لیکن ایسا نہیں ہے نا اب تو میں کہہ رہی ہوں بادلوں نا ہمارے کراچی پہ جو ڈیلہ ڈال لیا ہوئے ہیں ڈیلی بن کے آئے ہیں بچے اچھا ہوا آج بچوں کی چھٹی دی دی کیونکہ مجھے کل بھی اتنی ٹینشن ہوگی بچے سکول میں تھے اور کافی تیز بارش ہو گئی تھی تو یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ بچے گھیٹے بھگاتے آگئے بس اللہ تعالی خیر کی بارش کریں ہم تو پھر چلیں اللہ کا شکر ہے ایسے گھروں میں رہ رہے ہیں جو بچارے جھوپڑیوں میں رہتے ہیں جو بہت زیادہ وہ ہیں جو خوٹ پات پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے زیادہ خیال مجھے تو ان کا آتا ہے کہ اللہ پاک ان کی حفاظت فرما اور جو بچارے بائیکوں پہ جاتے ہیں اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بارشوں میں کافی ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی سب کو اپنے حفظوں مان میں رکھے حفاظت کریں سب کی کیونکہ بارشوں کا اگر فائدہ ہے تو نقصان بھی بہت زیادہ ہے اور چلیں ہم ناشتہ کر لیتے ہیں کیونکہ لیٹ ہو رہا ہے تھنڈا ہو رہا ہے بچے تو شروع ہو گئے ناشتہ کرنے تو میں جو ہوں بس یہ سلائس کھاؤں گی دو سلائس ہم نے ویکنڈ پر جیسے حلوہ پوری کھائی تھی تو ناشتہ جو ہے میں جو ہوں نا چاہے یہ سلائس کھاؤں پہلے تو میں کافی تگڑا کرتی ناشتہ انڈا پراتھا ہر چیز کھانا تو اب یہ کہ ذرا دل کرتا ہے تو کھا لیتیوں نہیں کرتا تو نہیں کھاتی اور ناشتہ میں کہتی ہوں ہونا ہی تگڑا چاہیے صوبہ کی شروعات آپ کی اچھی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ ایسے اٹھی چیزیں کھائیں لے گے بادل ابھی بھی بنے میں تقریباً دیکھیں اچھا اور آج کل میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے تو مجھے یہ بچپن یاد آگیا بچپن میں یہ جب بارشوں میں موسم ہوتا تھا جیسے بارشیں ہوتی تھی تو یہ بہت زیادہ آتے تھے اور ابھی بھی یہ کافی دن ہوگئے تین چار دن ہوگئے تو یہ کافی زیادہ جن کو ہم میں تو خیر بچپن میں چھوٹے چھوٹے ان کو جہاز کہہ دی دیا اگر آپ نے آگیا تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ یہ دیکھیں یہ اوپر اوپر چلے گئے یہاں کو دکھاتے ہوں پتہ نہیں شاید نظر آ رہے ہیں ان کے نہیں لیکن یہ کافی زیادہ ہیں کل بھی کافی زیادہ اڑھ رہے تھے یہ چھوٹے چھوٹے سے لوز کرتی ہی شاید نظر آئیں آپ کو یہ دیکھیں تو یہ میں تو خیر بچپن میں بڑی خوش ہوتی بھی ان کو دیکھ کر تو بچے بھی کل دیکھے کہتے ہیں ماما یہ کیا چیز ہیں چھوٹے چھوٹے سے ایسا جھاز کی طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں تو موسم کافی اچھا ہے ماشاءاللہ ہوا اتنی نہیں چل رہی لیکن یہ ہے کہ بادل بنے میں جھوپ نہیں ہے گرمی نہیں ہے اور پارشوں سے دیکھیں بھروں کا کیا حال ہو گیا وہی میں دیکھ رہی تھی کہ ایسے گیلے ہو گئے سارے گھر کئیوں کی کلر اتر گئے گھروں کے تو کافی یعنی کہ پورا حال ہو گیا ہے میں تو کہیوں کراچی آگے سے زیادہ ڈوب گیا ہے پانی سے بچے دیکھیں چھوٹی ہیں تو انجوائے کر رہے ہیں بیٹا آواز کم کرو بچوں کو جو ہے بچوں کو جو ہے نا سیدو موسے والا بڑا پسند رہا ہے اور فاتما کیا کر رہی ہو فاتما یہ تکھاؤ کیا کر رہی ہو فاتما یہ تکھاؤ کیا کر رہی ہو فاتما دو تین دن ہوگی تیشن جا رہے ہیں تو بچے تیشن جا رہے ہیں ماشاءاللہ تین دن ہو گئے ہیں اور کافی خوش ہیں کہہ رہے ہیں مزا آتا ہے وہاں پر یہ دو گھنٹے پڑتے ہیں وہاں بیٹھ کے تو مجھے بھی تھوڑا یہ کہ ریسٹ میل جاتا ہے گھر میں میں بھی آرام سے کام کر لیتی ہوں پہلے یہ تھا یہ تنگ کرتے تھے تو سوجہ سے کافی میں ڈسٹب ہوتی تھی تو اب اچھا ہے یہ پڑ بھی رہے ہیں صحیح سے اور ٹیچر بھی اچھے پڑھانے والی فاتما بیچاری پھر بہت ہو جاتی ہے دو گھنٹے مس کرتی ہیں ان لوگوں کو فاتما فاتما جی کیا کر گیم نہیں کیل رہی ہیں کیا کر رہی ہوں فاتما بیچاری کو دیکھیں ہمارے اتنے مچھروں نے گاڑ لیا ہے دیکھاؤ فاتما کہاں کٹ ہے یہ دیکھیں ادھر فیس کرو فیس پہ بھی کٹ ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے لائٹ سا لی جاتی ہے رات کو تو بہت تنگ کیا بہت بیجلی والوں نے بہت زیادہ اس کی ہواس بند کر دو فیٹا تو بس وہ جتنا مرضی آپ مچھر کے لیے کوائل لگا لیں یا روم میں جو مشین ہوتی ہے وہ لگا لیں لیکن پھر بھی مچھر چھک کے بیٹھے ہیں بچوں کو آپ نے لگا کر رکھ دیا نا بند کر دو دیکھنا فاتما پیچھے گھرنا جائے بس ابھی یہ جو ہیں بچے میں نے دال چاول بنایا تھے اور ثابت مسور کی دال اور چاول تھے تو بس بابا کا ویٹ کر رہے ہیں اب تقریباً تین بچ چکے ہیں دوپیر کے آواز کم کر دو کیا کرو کونی بان دو میرب کہہ رہی ہے میرے بال بان دیں میرب کافی دن ہوگے تمہارے بالوں میں آئلنگ نہیں کی میں نے مجھے مجھے یاد آیا میں نے کہا آپ سے شیئر کرتی ہوں میں آج کل جو ہے میں نے آئل بنایا تھا تو وہ بہت ہی بیسٹ ہے اس سے کافی پر پڑتا ہے تو جن کے جیسے ہیر خال ہوتا ہے یہاں ہلکے ہلکے بال ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں اور بیسے میں آپ کو آئل بتا دیتی ہوں آئل جو میں نے بنایا تھا تو آپ بنا گے یا میں بنا گے بھی دکھا دوں گی لیکن ابھی میں صرف بتا دیتی ہوں آپ کو اگر جیسے کسی کے ہیر خال ہوتا ہے کسی کے بال جیسے ہلکے ہو رہے ہوتے ہیں کم ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ جیسے پیاز ہوتا ہے پیاز آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ دست ہے پیاز میں کہہ رہی ہوں آپ کچھ بھی نہ لگائیں تیل بھی نہ لگائیں آپ پیاز لگا لیں پیاز کا پانی جو ہوتا ہے وہ بہت بیسٹ ہیں وہ میں نے بنایا تھا اور اس کا بہت زیادہ مجھے ایک نظر آیا کیونکہ میرپ کے بال جو ہیں کافی تھے ماشاءاللہ جو ہیں اتنے گھنے ہو گئے تو وہ میں نے بنایا تھا جیسے میں نے سرسوں کا تیل لیا تھا اور سرسوں کے تیل میں میں نے کف تو اس کے اندر میں نے پیاز جو ہے کٹ کر کے چھلکا نہیں اتا رہا تھا پیاز کا پیاز کو میں نے کٹ کر کے اور اوائل میں ڈال کے چولے پر چڑھا جا تھا تو میں نے اتنا پکایا تھا اتنا پکایا تھا کہ پیاز جو تھے وہ براؤن سے ہو گئے تھے اتنا بنانا ہے آپ نے کہ پیاز براؤن ہو جائے اور پھر جب براؤن ہو جائے تو آپ چولا بن کر دیں اس کے پاس اس کو تھوڑے لگ دیں تھنڈا ہونے کے لیے پھر آپ اس کو چھان لیں آپ چاہیں تو اس کے اندر میتھی دانا بھی ڈال سکتے ہیں میتھی دانا بھی جو ہوتا ہے تو آپ وہ ڈالیں اور اس آئل کو چھان کے آپ کسی بوٹل میں رکھ لیں تو وہ کوئی اس کا نہیں ہے خراب ہونے کا یہاں تو آپ اس کو یوز کریں جیسے نہانے سے گھنٹہ پہلے لگا لیں آپ جب بھی آپ ڈیلی لگا لیں یا ہفتے میں دو بار اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ والوں کی گروت ہوتی ہے آپ لگائیں گے آپ کو ایک ہفتے میں اس کا خرق نظر آئے گا یہ دیکھیں آپ یہ ٹوشن جا رہے ہیں اور میں ان کو چھوڑنے جا رہی ہیں چلو زفر آرام سے جاؤ زفر آرام سے جاؤ زفر teens نظر آرام سے جاؤ زفر آور dictاً لماز watch ہمارے گھر کے بائری بلکی بزار ہے بہت بڑا سا دیکھیں ہم کو نظر آ رہا ہوں گا اور بارش بھی جیسے دیکھیں سڑکیں کتنی خراب ہوئی ہیں پانی تانی اور ہم جو ہے بس گھر کے قریب پہنچنے والے جہاں بچے ٹیوشن جاتے ہیں تو ان کو میں اندر کر کے تو پھر واپس جاؤں گی یہاں سے ہمارے گھر کے قریب یہ ان کا ٹیوشن تو اس لیے مجھے مشکل نہیں ہوتی ان کو چھوڑنے میں اور آج کل کے جیسے حالات ہیں تو میں ان کو کیلے بھی نہیں بھیجتی خود ہی چھوڑنے آتی اور احمد کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ احمد جو ہے روڑ پہ بھاگتا ہے مارسہ ہوتا ہے جاو سوال ہرام سب اسلام کرتے پرے اسلام جب بچوں کو میں نے چھوڑ دیا تو میں گھر جا رہی ہوں تو گھر جاتے آپ سے میں بات کرتے ہیں اس کے بعد میں آئی تو میں نے تھوڑا بات کام کر لیا جو میں نے کام کر لیا ان کا یونی فرم مغیرہ دھونا تھا وہ دھو لیا اس کے بعد بچے پھر ابھی ٹوشن سے آئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں دال چاوال ہم نے بنائے تھے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہی اپنے بلبلے دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا آج کل کے بچے ٹی وی دیکھے وغیر کھانا تو کھاتے نہیں ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہے جب تک یہ ٹی وی نہ دیکھیں تب تک یہ کھانا نہیں کھاتے اور فاطمہ جو ہے وہ سو رہی ہے فاطمہ دیکھیں سو رہی ہے اب اس کی فاطمہ کی دو تین دن سے یہ روٹین ہو گئی ایک شام کے ٹائم سو جاتی ہے اور پھر رات کو مجھے یہ تنگ کرتی ابھی تقریباً ساڑھے ساتھ ہو رہے ہیں ساتھ بجے بچے ٹوشن سے آئے پھر ان کو کھانا مانا دیا ابھی ساڑھے ساتھ ہو رہے ہیں ابھی آٹھ ساڑھے آٹھ اٹھ جائے گی کیونکہ ساڑھے آٹھ ہماری لائٹ چل جاتی ہے تو اس کے بعد بس اس کے بعد جب یہ اٹھے گی تو یہ دو تو لازنی ہو جاتی ہے تو دو بجے تک یہ کبھی کھیلے گی کھلونوں سے تو باقی بچے تو سو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے سکول جانا ہوتا ہے باقی یہ جو ہے پھر تو بس اب جو ہے دعا کر رہی ہوں اللہ کرے لائٹ نہ جائے یہ سمجھنے آتی ہے کہ ایک لوٹ شیڈنگ بھی کرتے ہیں اوپر سے بل بھی اتنا زیادہ آ رہے ہیں بل کا بھی آج کل بہت ایشو بنا ہو ہے چلیں کوئی نہیں یہ مہنگائی اور یہ سب کچھ تو چلتا ہے ساتھ کے ساتھ اللہ تعالی رحم کریں اللہ تعالی بس صحت اندرستی ہے تو سب کچھ ہے تو بس اللہ تعالی سے دعا یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی سب کو صحت اندرستی دے باقی سب کچھ چلتا ہے رہتا ہے اونچ نیچ تو زندگی میں آتی رہتی ہے اسی سے گھبرانا نہیں چاہیے اللہ تعالی پر بھروسہ رکھنا چاہیے ہر انسان پر کوئی نہ کوئی امتحان آتا ہے اور وہ اللہ تعالی دیتے ہیں اور اللہ تعالی ہی وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ کتنا صابر ہے تو صبر کرنا چاہیے ہر چیز پر صبر جو ہوتا ہے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے تو مجھے اس چیز پر بھوتا ہے میں تو ہر چیز پر صبر کر جاتا ہوں میری ایک ایسی عادت ہو گئی ہے پہلے نہیں تھا مجھ میں ایسا کچھ تو اب یہ ہے کہ ایسا ایسا وقت کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوئی کہ مجھے اب ہر بات پر میں صبر کر جاتا ہوں میں بس اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں ہر چیز صبر کرنا سیکھ لیا ہے میں اپنی امی کو میں اس چیز کا وہ دوں گی کہ میری امی نے شروع سے لے کے آج تک ابھی تو بیچاری کو خود بیماری اللہ تعالی ان کو صحیح تندرستی دے اتنی بیماری میں بھی وہ صبر کرتی ہیں تو انہوں نے مجھے بھی یہی شروع سے سکھایا بیٹا ہر بات پر صبر کرنا صبر بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا کچھ نہیں بس صبر کرنا صبر اللہ تعالی کو پسند ہے اور واقعی یہ بات حقیقت ہے کہتے ہیں کہ ماں کی بات ماننی چاہیے اور بیٹیاں ماں پہ جاتی ہیں بس امی کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی میری مکسی تندرستی دے میری اببو کو سب کی ماں کو اللہ تعالی سلامت رکھیں ماں باب کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ماں باب کا ذکر کیا جائنا تو انسان اموشنل ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں ابھی میں کیا بنانے والی ہوں چائے چائے کا بہت دل کر رہا تھا ہماری لائٹ چلی گئی تھی تو ملکہ چلیں چائے پیتے ہیں لائٹ آئی ہے تو میں نے گرمی ہوتی ہے کہ لائٹ گئی ہو تو چائے نہیں پی جاتی پھر لائٹ کا بیٹ کر رہی تھی اب لائٹ آگئی ہے تو چائے بنا رہی ہوں کیونکہ جب تو چائے نہ پیو ہے دو بار تین بار چائے نہ پیو تو مسا نہیں آتا دن میں تو اس لیے میں نے کہا چلے چائے بناتی ہوں جے دیکھیں چائے بن کے آگ چکی ہے اور ہم چائے پینے لگیں تو شام کی چائے الگ ہوتی ہے اب یہ رات کی چائے کے ساتھ بچوں نے کہا کہ الگے کھانا انہوں نے کھایا بھائی لیکن بس ان کو ہر چائے کے ساتھ جو ہے نہ بریڈ اور مکھن چائے ہوتا ہے بلو بینڈ جو ہے لازمی کھاتے ہیں لوگ تو اس کے ساتھ ہی آج کے ویلوگ کا میں اینڈ کرتی ہوں یہاں پری کیونکہ رات ہو چکی ہے بس چائے پی کے تو میں بچوں کو سلاؤں گی تو انشاءاللہ کل ملیں گے اور اچھے ویلوگ کے ساتھ تو ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا حیال رکھیں اور میں بھی صدقے لیے دعا کرتی ہوں ایک دعا ہی ہوتی جس میں انسان اگرسے کو یاد رکھتا ہے تو بس یہ ہی آج کے لیے میں بولوں گی تو چائے سے پہلے میری تھنڈی ہو تو چلے انشاءاللہ ٹھیک ہے آج کے لیے اللہ حافظ اور کل ملیں گے